آگے بعد ذرا جمہو کشمیر کے اندر سیاسی سرگرمیاں جس طریقے سے پچھلے کچھ وقت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ رفتہ رفتہ شروع ہونے کی کوشش ہو رہی تھی یا کی جا رہی تھی مختلف ایسے گروپز تھے یا کئی ایسے سیاسی لیڈران تھے جو لگاتار تھرڈ فرنٹ کو لے کر نکل کر سامنے آئی تھی یا ہم نے عام طور پر دیکھا کہ جمہو کشمیر کے اندر سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کے حوالے سے ایک پہل سی ضرور نظر آئی تھی لیکن اس پیچ کل اس وقت یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں تھمسی گئی یا تھمتی ہوئی نظر آئی کہ جب چار سے پانچ ایسے لیڈرز تھے جن میں دو سابق وزراءالہ بھی شامل ہیں جن پر پبلک سیفٹی ایکٹ وگایا گیا اور یہ خبر نکل کر سامنے آئی جو کافی حیران کرنے والی کچھ لوگوں کے لیے خبر ضرور تھی لیکن اس پیچ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تمام چیزیں اس وقت ہوئی جب ایک طرف وزرعظم نریندھ وودی ایوان کے اندر خطاب کر رہے تھے اور ان کی جانب سے محبوبہ مفتی کے اس بیان کا بھی ذکر کیا جارہا تھا جو آرٹیکل 370 ہٹنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا یا اس کے بعد کہا تھا اور اس کے بعد دیگر جو سابق وزراءالہ ان کی طرف سے جو بیان بازی کی گئی اس کا ذکر ایوان کے اندر ان نے کیا اور کبھی بھی ان چیزوں کو نارمل نہیں لیا جا سکتا ان تمام چیزوں کا ذکر وزرعظم کر رہے تھے آپ کو یہ تمام ڈیٹیلز آگے بھی بتائیں گے لیکن اس پیچ ہمارے ساتھ بریگیڈی ریٹائیڈ آنیل گوبتہ صاحب ترجمان ہیں بھار کے جنہتہ پارٹی کے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ پروگرام سلام جکے میں خوش آمد ایسر یہ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا جو سابق وزرعالہ ہے جن میں مہبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ بھی شامل ہیں باقی لیڈران پر پی ایسے لگنا نہ لگنا شاید کچھ لوگوں کے لیے بڑی بات نہیں تھی لیکن دو سابق وزرعالہ پر اب پی ایسے لگنا ایسے وقت میں جب یہ دیکھا جارہا تھا کہ شاید آستہ آستہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز جو ہے جمہو کشمیر کے اندر شروع ہو رہی ہیں یا ایک قدم بڑھایا جا رہا ہے کس طریقے سے اس چیز کو مانا جائے ایسے میں جب یہ لگاتار کہا جارہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کی ضرورت کیوں پڑی دیکھیں ایسا ہے کہ پی ایسے لگا دیئے ہیں اور چھے مینے زیادہ پی ایسے لگا دیئے ہیں جب تک جامعہ یہ سوچتی ہے کہ یہ لوگ جب باہر آئیں گے اور محول کو کھڑا کریں گے بھگاڑیں گے تب تک تو ان کو رکھنا پڑے گا اندر ہلو ہلو ہاں جی میرا کہنا ہے کہ اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے قانون کا حیلسلہ ہے قانون کا مطابق کام ہو رہا ہے لیکن بریگیڈیر صاحب آپ کو ابھی بھی لگتا ہے اگر حالات معمول پر مکمل طور پر لوٹ چکے ہیں تو کیا امنو قانون کی صورتحال جمعہ کشمیر کے اندر جو ہے اس میں یہ لیڈرز ابھی بھی ارچن بن سکتے تھے جی جی بریگیڈیر صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہرباک شنگ صاحب بھی ہیں پی ڈی پی کے سپوکس پرسن نے اس وقت جوئن کر چکے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جوئن کرنے کے لیے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کا فرسٹ ریاکشن کیونکہ آپ کی پارٹی کی طرف سے ابھی تک شاید ہم نے بات کرنے کی ضرور کوشش کی تھی لیکن آپ کا فرسٹ ریاکشن ہے اونیر ہوگا کیا کچھ کہیں گے جو سرکار کا فیصلہ ہے دو سابق مزرحالہ اور پی ڈی پی صدر پر بھی پی ایسے لگنا پارٹی کس طریقے سے دیکھتی ہیں دیکھو یہ کوئی آن ایکسپیکٹڈ بات نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے پریکشنائز کیا جا رہا ہے یا جس طریقے سے حالات بنائے جا رہے ہیں یہ جو ڈیموکریٹک سسکم کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس پولٹیکل سپیس کی بات کر رہے ہیں جن حالات کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف سے پارلیمنٹ میں بیان دیا جا رہا ہے کہ ہمارے حالات بہت اچھے ہیں ہم نے پانچ اگرس کے بعد بہت بڑے میریکلز کیے جمہوکتشمیر میں تو انفارسنیٹ پارٹ یہ ہے کہ یہ وہ تین سیپنسٹر سائیوان ہیں جنہوں نے آئین ہند کے تحت الیکشن لڑ کے سیپنسٹر بنے ہیں کوئی نومنیٹیڈ یا کوئی زبرزفتی سے نہیں بنے ہیں اور یہ لوگوں کے عواز ہیں جتنا مردی کہا جائے جتنا مردی لوگ کہتے ہیں جتنا مردی باتیں کی جا رہی ہیں نہیں جن کے ساتھ لوگ نہیں ہیں اگر ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں اگر یہ ایکزسٹ نہیں کہیں کرتے تو ان کو چھوٹ دیا جائے اور سب سے بڑی بات ہے خطرہ تو تب بنتا ہے جب آپ کو کوئی خطرہ پسور کرتا ہے اور دوسری باتیں ایک سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے کہ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جمہوکتشمیر کا ہم نے پرسنل آئین ختم کر دیا تین سو ستر ختم کر دیا ایک تیارات ختم کر دیئے یونیٹ ڈیلٹری بنائی مجھے بولو یہ پی ایسے کہاں پہ رہ گیا یہ پی ایسے تو جمہوکتشمیر کا ہی خانون تھا تو اس کو کیوں نہیں ختم کیا گیا اگر یہ باتیں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے جی سارا ختم کر دیا بی ایسے تو جمہوکتشمیر کا یہ تو انڈیا کی کسی اور سٹیٹ میں تو یہ قانون ہے نہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ بریگیڈیر ریٹائر گپتہ صاحب بھی اس وقت ہیں بی جے پی سے فون لائن پہ دوبارہ ہمارے ساتھ جوئن کر چکے بریگیڈیر صاحب پی جی پی کا یہ سوال بھی ہے اور ہماری طرف سے بھی یہ کہ آپ اگر جب سب چلے آنیل گپتہ صاحب سے فون دوبارہ ان سے شاید کٹ گیا ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن اس پیچ اب کیا آپ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے کیا نیکس کورس آف ایکشن ہوگا ڈاکٹر ہرشبک سنگھ صاحب تو آپ نے عدالت کے آلیہ میں ہمیں بہت یقین ہے لیکن اتنی جلدی یہ عدالت کے لیے کیونکہ قصور ہو تو عدالت میں جائیں اگر ہم کوئی کلپلٹ ہوتا ہے کوئی کنوکٹڈ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچاؤ میں جاتا ہے جس بندے کا قصور ہی نہیں ہے تو وہ عدالت میں کسی جائے گا وہ کیا لے کے جائے گا یہ تو عدالت یہ تو پورے میرے حساب سے ہمیں نہیں پورے ہندوستان کے جو بودی جیوی لوگ ہیں پاپلک انٹرسٹ ریڈیگیشتے کرتے ہیں ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے کہ یہ ایک دیموکریٹک سیٹ اپ ہے آپ جمہو کشویر کو اپنا حصہ کہتے ہو جمہو کشویر کے لوگوں کو اپنے لوگ کہتے ہو اور یہ ایک ایسی ٹیکٹکس ہے وہاں سے آپ کی ہم سپیس دے رہے ہیں پولٹیکل سپیس دے رہے ہیں ہم ڈیولپنٹ کر رہے ہیں ادھر سے جو ٹاپ کے تین چیف نیسٹر سرونگ چیف نیسٹر رہ چکے ہیں اور نیسل کانس کی تو ایک پرانی ہسٹری ہے فاروق آپ کی اور سب سے انفارٹنیٹ بات ہے سٹنگ میمبر پارلیمنٹ ہے ڈاکس فاروق عبداللہ اور آپ ان کو بند رکھتے ہیں قصور کوئی نہیں ہے اور چھے مہینے تک تو ڈیٹینشن میں ایسے رکھتے ہیں چھے مہینے کے بعد آپ کہتے ہیں ہم نے پی ایسے لگا دیا کبھی پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ہم نے جو پریونٹیو کسکریڈی میں رکھا ہوا ہے کبھی آپ کہتے ہیں ہم نے پی ایسے لگا دیا تو یہ ساری چیزیں صرف ہمارے کنسرم کی نہیں ہیں یہ ملک کے کنسرم کی ہے کہ آپ ایک سیڈ کو آپ ایک ملک کے حصے کو کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں چلی بہت شکریہ ہربرگ سنگھ صاحب ہمارے صاحب گپتہ صاحب بھی اس وقت فون لائن پہ گپتہ صاحب پی جی پی یہ کہہ رہی کہ جب ساکھ سارے قوانین ختم ہو گئے تو یہ قانون ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوا ایک دوسرا یہ کہ جن لیڈروں کو عوام نے چنا عوامی خدمت کے لیے آئے عوام کی جانب سے چنے گئے آج وہ آپ کے لیے خطرہ کیسے بن سکتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ ہربرگ سنگھ صاحب کو شاید پوری جانکاری نہیں ہے سارے قانون جو ہیں وہ نہیں ختم کیے گئے تھے کافی قانون جو ہیں کیری فاورٹ کیے گئے ہیں تو یہ بھی کارسا قانون ہے جو کیری فاورٹ ہے اس لیے یہ لاغو ہے دوسری بات ہے کہ چنندہ آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں چنندہ آئے تھے لیکن جس آئین کی انہوں نے شک لی اور جس کے دریئے وہ مستر بنے جب اسی کے خلاف بات کرنا شروع کردے اور یہ کہنا شروع کردے کہ ہم نے گلتی کی ہندوستان کے ساتھ مل کے اور ہندوستان کی آئین کو ایکسپ کر کے تو ایسے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئین کی عزت کر رہے تھے یہ تو آئین کی توہین کر رہے تھے تو جب آئین کی توہین کر رہے تھے تو ان کو اب کس پرکار سے ان کو قانون چالگ رکھ سکتے ہیں تو بھرگیلیر صاحب مائنس کر کے ان تینوں لیڈرز کو تینوں فورمر چیف منیسٹرز ہیں تینوں کو باہر رکھ کے سائیڈ رکھ کے پولیٹیکل پروسس کو آگے بڑھانا ممکن ہے جمہو کشمیر کے اندر مدد وقتی بتائے گا یہ تو ابھی یہ تین ضروری نہیں ہے پہلے بھی بڑے بڑے لیڈر آئے اور قتم ہوگے دیکھئے جب یہ تین لوگ بھار ہوتے تھے اور جب سیاست میں تھے اس وقت کے حالات کو اور جب یہ جہل میں ہے اس وقت کے حالات کو compare کیجئے آپ کو جواب دے جائیں گا جی جب یہ لوگ بھار ہوتے تھے تو کس پرکار کی آنجنی دہشت گربی اور سب کچھ ہر بات پہ پتھر بازی اور اب جب یہ جیل میں ہے تو آپ دیکھ لیجئے کشمیر میں کس پرکار کامن ہے تو اس کو آپ کو مل جائے گا چلی بہت شکریہ برگیڈیر گپتہ صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور محبوبہ مفتی کے ساتھ ساتھ عمر عبداللہ پر بھی پی ایس اے کا اطلاق ہوا ہے اور اس کے علاوہ تین اور لیڈرز ہیں جن میں مدنی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں دیگر لیڈران ان پر بھی پبلک سیفٹ جبکہ کئی لیڈران کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے اس خبر پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں سی پی آئیم کے لیڈر محمد یوسف تاریگامی صاحب تاریگامی صاحب آپ کا بہت بہت بیلکم ہے پروگرام سلام جیکے میں آپ سے جانا چاہے گے ایک طرح سرکار کا ماننا ہے جمع کشمیر سے لے کر مرکزی سرکار کا ماننا ہے کہ وادی کشمیر یا جمع کشمیر میں حالات بہتر ہیں اور پچھلے چھ مہینوں کے اندر حالات کافی بہتر ہوئے ہیں دوسری طرف جہاں ایک طرف ہی دعویہ حالات ٹھیک ہونک ہی کرے ہیں دوسری طرف ان تین جو سابق عزرائیالہ ہیں ان پر پی ایس ای لگانا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ کئی دیگر لیڈران پر بھی پبلک سیفٹی آٹ ٹائٹ کرنا آپ اس فیصلے کو کہاں پہ دیکھتے ہیں کیا بتا ہے کیا کہے جو کچھ بھی سرکار کر رہی ہے ڈلی کی سرکار یہاں کا انتظامیاں منوان تصمیم کرتا ہے اس میں بنجائشی کیا رکھی ہے انہوں نے کچھ کہنے کی کل پرائیم منسٹر صاحب نے بھی بھولا پارلیمنٹ کے اندر اور رہنماؤ نے بھی بھولا کہ کشمیر میں حالات پیتر ہو رہے ہیں اگر بہتری کا تقاضہ اگر بہتری کی علامت یہی ہے کہ لیڈروں کو بند رکھا جائے اور وہ بھی ایک ڈرکونین لاکہ تحت جسے میں نے کئی بار اسمبلی میں کہا یہ قانون بزاہ کے خود گھر قانونی ہے اس کی قانونی حقیقت نہیں ہے کیا بتائے مجھے خود بھی یہ میں بتاؤں گا میں پہلا شخص تھا شاید جسے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا سیونٹی نائن میں میں جانتا ہوں یہ قانون کیا ہے لیکن یہ گاٹے کا سودا ہے میں ایک ہی چیز بتاؤں گا بی جے پی کے رانماؤں سے اور اس سرکار سے اس سے فائدہ نہیں ہوگا آپ پابندیاں آئید کر لیں آپ زبان بندی کر لیں رکاوٹیں کھڑے ہی کر لیں اور پھر دنیا کو یہ بتائیں ملک کو یہ بتائیں غلط فہمی ہے کہ حالات معمول پر ہیں اور ویسے بھی میں یہ کہوں گا کہ گرفتاریوں سے آج تک کا دو تجربہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہے جی اس تجربے کو دیکھنا چاہیے ان رہنماؤں کو کہ اس سے حاصل کیا ہوا ملک کو ملک کی سلامتی کو پر اگر جائزہ لے لیں گے صحیح رنگ سے جتنی بندشیں کھڑی کر لیں یہ جتنی بابندیاں کھڑی کر لیں یہ اگر بیٹن ٹریکس پر ہی یہ چلیں گسے پھکے راستے کو ہی اپنائیں اس سے لوگوں میں وشواس پائدہ نہیں ہوگا وشواس ذات ہوگا وشواس ٹور جائے گا اور ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پنچائت کے چنا آنے والے ہیں بلا مجھے بتائیے کہ اس کے لئے ایک ماحول چاہیے تاکہ لوگ شریک ہو جائے اور اگر اس ماحول کو اور زیادہ پیچھی نہ بنایا گیا تو جمہوری عمل پر کتنا برا اثر پڑے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک کا حصہ بنے رہے جی اس میں ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر ناراضگی کو دور کرنے کے لئے دیرے وزار لیں اور اگر آپ واقعی یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات معمول پر ہیں تو بلا آپ اپنے مخالفوں کی زبان بندی کر کے آسل کرنا کیا چاہتے ہیں میرا مشورہ ہے اگر کوئی سنے تو کہ اب بھی موقع ہے کہ آپ نے گریبان میں جان کر دیکھے سرکاری رہنما یہ اس سے نقصان ہوگا جمہور کشمیر کے عوام کا تو ہوگا ہی ملک کی جو سلامتی ہے اس پر بھی آنچانے کا اندیشہ ہے چلیے بھر بھر تو شکریہ تاریخ آمی صاحب یہ تھے سی پی آم کے لیڈر تاریخ آمی جو بات کر رہے تھے جو اس طرح سے عمر عبداللہ سابق وزیراعلا جمہور کشمیری اور ساتھی ساتھ پی ڈی پی صدر محبا مفتی پر بھی جو ہے پبلک سیفٹ کا اطلاق جو ہے ان پر ہوا ہے اس پر بات ہو رہی ہے اب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کانگریس کے ترجمان رویندر شرما آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح سے جو ہے پبلک سیفٹ ان پر آید لاغو کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ اس فیصلے کو کہا دیکھتے ہیں اور اس کے جو اس طرح سے دیگر سیاسی لیڈان پہ بھی پی ایسے آید کیا گیا ہے اس سے پولٹیکل ایک ویکیوم جو ہے وہ اور مزید جو ہے وہ اب بڑھ سکتا ہے دیکھیں یہ بہت درباگی پورن قدم ہے اور اسے پولٹیکل پرائسس جو پھال ہونے کی امید تھی کہیں نہ کہیں وہ امیدیں کھتم ہو گئی اور سرکار اسی راستے پر چل رہی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جنبن کی نیتی ہے سپریشن ہے کہ آپ کسی کو جمہوریت کے اندر اپنی ڈائسینٹ یا کوئی وائس رکھنے کا ہاتھ جہاں وہ چھین رہے ہیں اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے چھ مہینے سے زیادہ ارسا ہو گیا آپ تو کہتے تھے لوگ خوش ہیں اور اگر لوگ خوش ہیں تو کسی لیڈروں کے بڑھکانے سے کیسے بڑھیں گے اگر لوگ کچھ چیز کو پسلیم کر چکے ہیں تو اس لیے کہیں نہ کہیں در ستاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا سوچ جوہاں وہ سرکار کے ذہن میں ہیں تو زبردستی سے ہی سرکار چلا رہا چاہتے ہیں اور کسی کی سننا نہیں چاہتے اور کسی بڑھیں نیتاؤں کو جو چھے چھے مہینے سے اس عمر میں ان کو بند رکھنا اور اس قانون کے تیاد بند رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ جی جاتی ہے اور کسی بھی طریقے سے جیسٹیفائید نہیں ہے آپ دیش کی خوبصورت جمہوری جو کہ لارجس دیموکریسی آورڈ کلاتی ہے اس میں اس طرح کے اتکندے جو ہے وہ سرکار اور بھارت دیش کو اچھا نہیں لگتا اور اس کے باوجود کے ہم سمجھتے ہیں کہ کمن سے پیس سے ساری بات ہونا چاہیے یہ تشدد کا اور انسا کا کوئی مقام ہندوستان میں نہیں ہونا چاہیے جس دیش کی پہچا ہمیں مہاتوا گھاڈی کے جنم دیوست سے ہو کہ ہم پیس اور ٹائلاگ میں بھی شواست کرتے ہیں ٹائلاگ تو پہلے لگنی آپ ترجمانے آلہ کانگریس کے ہمارے ساتھ تھے اس پیچ ہمارے ساتھ حسن میر صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے پیڈی ایف کے پریزیڈنٹ ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ فول لائن پہ ہے اور بہت بہت شکریہ حسن میر صاحب کی طریقے سے آپ سرکار کی اس فیصلے کو دیکھتے ہیں جس وقت آج ایسے آج ایسے سیونٹی کا ایبراؤگیشن ہوا تھا جی اس مرکت خالات کو مجھنے رہتر کوئمنٹ میں سارے پولٹیکل لیڈران کو ٹریڈ یوڈین لیڈرز کو وقلہ کو نوجوانوں کو قریفتار کیا تھا تاکہ خون خرابا نہ ہو لیکن اب چھے ماہ کا ٹائم گزر گیا تب سے بہت حارت بدل گئے اب یہ کسی طرح زیب نہیں دے رہا ہے کہ جو پولٹیکل لیڈرز ہیں محبوبہ مفتی ہیں عمر عبداللہ ہیں سرطاج مدنی ہیں علی محمد ساجر ہیں ان کے خلاف پیئے سے لگانا ایک بلکل اچھا نہیں ہے ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں جمہوری اداروں کا تقاضی ہے کہ یہاں جمہوریت پنٹے یہاں جمہوریت پہال ہو لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہم لیڈران کو بند رکھ کر حکومت جلائیں لوگوں کی آواز تقلیب پہنچے کال پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ کیوں ان کو بند رکھا تھا ٹھیک ہے اس وقت میں جائز ہو سکتا ہے لیکن آج ہم کسی بھی صورت میں اس کو جسٹ فائل نہیں کر سکتے ہیں ابھی تاریدانی صاحب کہہ رہے تھے درست کہہ رہے تھے اگر الیکشن یہاں کرا رہے ہیں یہاں پنٹایت کا ورٹیکل لیڈرز کو بند رکھ رہے ہیں تو یہ الیکشن ہے یہ جمہوریت ہے شاید اس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اسی طرح میرا حکومت سے مشورہ ہے میں مرکزی سرکار اور یہاں کی ارتضانیہ کریں ان لوگوں کو ایسی دامات اٹھانے کی ضرورت ہے جسے لوگ غون ہو زخم پر برغم ہو نہیں کہ زخم پر زخم لگی گریفتاریوں سے گھر پریشان ہوتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں زند کیسے ہوتے ہیں اسی طرح کتنے نوجوان بند ہیں ابھی کتنے لیڈر بند ہیں وقلا بند ہیں جن میں سے بہت سارے بیمار ہیں جن کی حالت خراب ہے جمہوریت میں انصاف کی بات ہوتی ہے لیکن تشمیری اس رکھت انصاف کے لئے طرف رہا ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ حسن میر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اور اپنی بات رکھنے کے لئے بات حسن میر صاحب سے ہو رہی تھی پی ڈی ایف کے پریزیڈنٹ ہے اور جمہور کشمیر میں اس وقت جو ایک بڑی خبر کل دیر شام سے ہی لگاتار ہم آپ کو اس وقت اپڈیٹ بھی کرتے جا رہے ہیں پل پل کی اپڈیٹ اس پر دے رہے ہیں کہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ پر بھی پی ایسے آئید ہوا ہے ساتھ اپنی ٹوی سکریڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ اس کے فورا بعد آیا جب انہیں پی ایسے آرڈر پہنچایا گیا حالکہ پہلے ان کی پارٹی سامنے آیا تمام چیزیں کلیر ہوئی اس پر پارٹیو کا رییکشن بہت ضروری تھا اس حوالے سے جب ایوان کے اندر بات کر رہے تھے تو اس کے کچھ وقت بعد جب ان کا قریب ایک سو اسی منٹ کا دونوں ایوانوں کے اندر جو کل ان کا ابھی باشن تھا کل انہوں نے جو صدرہ ہن کا الفاظ تشکر جو انہیں کہے اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد سے ہی فورا جب انہوں نے اپنا خطاب ختم کیا تو جمع کشمیر سے یہ بڑی خبر سامنے آئی تھی